بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو واجم آپ کے لئے رمضان سپیشل انرجی پاور بوسٹرنگ کی ریسپی لے کر آیا ہوں جس کا صرف ایک گلاس پی لینے سے نہ صرف آپ کی کمزوری تکاوٹ اور سستی دور ہوگی بلکہ آپ کو سارا دن پیاس بھی نہیں لگے گی اور انشاءاللہ آپ کا جو روزہ ہے اچھے سے گزر جائے گا اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس ٹرنگ کو افتاری سہری دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں رمضان اور سمر کے لئے یہ بیس طوفہ ہے آپ کے لئے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ان تک دیکھئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر دودھ کو بوئل کر لیں گے جس کے لئے ہم نے لیا ہے دو لیٹر دودھ فلیم کو آن کر دیں گے اور دودھ کو بوئل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب دودھ میں اوبالہ نہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ آ کے اس میں ہم ایڈ کریں گے سات سے آٹھ دانے علائچی کے جن کا ہم نے مکسی میں ڈال کے پاورڈر تیار کر لیا تھا علائچی یہاں پر دو کام کرے گی ایک تو دودھ میں سے زبردست قسم کی خوشبو آئے گی اور دوسرا پیاز کی شدد کو بھی کام کرے گی شگر ایڈ کی ہے ہم نے تین سے چار ٹیبر سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کامیہ زیادہ کر لی جئے گا دودھ کو اچھے سے بوئل کر لیں گے اور اس کا کچھا پن دور کریں گے تو یہاں پر ہم نے دودھ کو اچھے سے بوئل کر لیا ہے فلیم کو آف کر کے نیچے اتار کے ٹھنڈا کر لیں گے اور اتنی دیر میں ہم اس کے لیے کچھ اور چیزیں تیار کر لیں گے تو جس کے لیے میں نے لیے ہیں پچی سے تیس دانے بادام کے پستہ لیا ہے پچی سے تیس دانے اور پچی سے تیس دانے ہی ہم نے لیے ہیں کاجو کے اور فور ٹیبل سپون ہم نے لیے ہیں پوپی سیڈز یعنی کے خش خش اور ان ساری چیزوں کو میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے پانی میں بگو دیا تھا اور بگونے سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب آپ نے ان ساری چیزوں کا پانی ڈرین کر کے مکسی کے اندر ڈال کے یا کوئی بھی جوسر کا جگ لے لیں اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر کے ان کا پیسٹ تیار کر لیں گے اور آپ اس پیسٹ کو ایک دفعہ تیار کر کے جار کے اندر ڈال کے محفوظ کر لیں ایک ہفتہ تک یہ خراب نہیں ہوگا اور ڈیلی آپ ایک گلاس دودھ کے اندر آدھا چمچ یا فل چمچ ڈال کے اسے آپ پی لیا کریں انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اوپر ڈکل لگا کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد جو ہم نے دودھ جو ہے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے اندر ایڈ کریں گے ویسے تو آپ اسے برف ڈال کے ایسے بھی پی سکتے ہیں لیکن چونکہ بچوں نے پینا ہے تو اس کو مزید فلیور فل کریں گے تاکہ بچے بھی خوش ہو کے پی لیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہیں بیزل سیڈ یعنی کہ تحم لنگا یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے بھی کافی فائدے ہیں لیکن مین فائدہ یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہوتا ہے اور پیاز کی شدت کو کم کرتا ہے روح افضاء ایڈ کریں گے زبردست خوشبو اور فلیور لے کے آئے گا مکس کر لیں گے شربت آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو یہاں پر آئیس ایڈ کریں گے تاکہ جب آپ اسے پیئیں تو آپ کے سینے میں تھنڈ پڑ جائے اور آپ ترو تازہ اور چست فیل کریں تو دوستو یہاں پر ہمارا انرجی پاور بوسٹ رمضان سپیشل ڈرنک تیار ہو چکا ہے اور اب آپ کو سروینگ لاز کے اندر ڈال کے دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو دوستو آپ اس شربت کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ جو بھی کمزوری سستی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور آئی خوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پساندہ ہی ہوگی ریسپی پساندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ